بچپن کا دوست می فٹ میرا اب تم سے کچھ تعلق نہیں برائی مہربانی یہاں سے چلے جاؤ میں اپنی پارٹی میں کوئی بدبزگی نہیں چاہتی زرین اپنے قدموں کو مضبوطی سے جماتے ہوئے سختی سے بولی کم آن بیبی ایسی بھی کیا ناراضگی ٹھیک ہے ہمارے درمیان کچھ من مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی مگر دیکھ لو میں سب کچھ بھول کر پھر سے تمہارے پاس چلا آیا ہوں آج کا دن مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے آخر ہم نے اپنی زندگی کے سنہری چار سال اگٹھے گزارے ہیں پاشا زرین کی جانب دیکھتے ہوئے لگاوٹ سے بولا سنہری چار سال کیا کہا تم نے سنہری چار سال وہ میری زندگی کا بھیانک دور تھا کسی نائٹ میئر کی طرح اور میں اس کو بھول جانا چاہتی ہوں مجھے تم زرین گراتے پہ بولی چلو بھول جاؤ میں بھی بھول جاتا ہوں ہم دونوں اس دور کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرتے ہیں نئے سرے سے پاشا زرین کی لہجی کی تلخی کی پرواہ کیے بغیر زرین کی جانب بڑھا دیکھو پاشا وہ سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے میں اب مزید تمہاری باتوں میں نہیں آوں گی تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ کیا ہو گیا زرین ڈارلنگ اتنا غصہ وہ بھی آج اتنے خوبصورت دن اور زرین تم آج الگ بھی بہت خوبصورت رہی ہو بلکل ٹیوب کے ٹیولپ کے نازک پھول کی ماند پاشا نے زرین کو بازوں کو اپنے موٹے موٹے ہاتھوں میں تھام لیا زرین کو پاشا سے بہت ناغوار پو اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کا گھنگریالے الجیوے بالوں والا سر چہرے کے کرخت نکوش میلے موٹے موٹے ہاتھ زرین کو پاشا کے پورے وجود سے گھنہ آ رہی تھی وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کبھی یہی وجود اس کو مردانہ وجاہت کا شہکار لگا کرتا تھا زرین جھٹکے سے اپنے بازوں اس کی ہاتھوں کے شکنجے سے چھوڑائے جرر کی آواز آئی اور بازوں کا نازک شفون کا کپڑا پھٹ چکا تھا اپنے اتنے قیمتی لباس کا حشر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا یو پاسٹر زلیل کمینے دفع ہو جو یہاں سے وہ نفرت اور غصے سے چلائی دفع ہو جو کیوں دفع ہو جو پاشا جارہانہ انداز سے زرین کی جانب بڑھا اور اسے دوبارہ سے بری طرح دبوچ لیا اس لیے کہ تم نے نیا شکار پھانس لیا ہے یو بچ سب جانتا ہوں میں تم کیا کرتی پھر رہی ہو آئی نو ایوریتھنگ وہ انگلینڈ پلٹ امیر ماں باپ کا اکلوتا بدھو تم اسے بے وقف بنا سکتی ہو مگر مجھے نہیں تم سے مطلب تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں میں جو کچھ بھی کروں تمہیں حصے کیا وہ پاشا کے مضبوط گرفت میں قسم ساتے ہوئے بولی ایسی بھی کہ اجنبیت چاہے مجھے اب کوئی حق ہو یا نہ ہو مگر اتنی پاور مجھ میں ہے کہ تم سے ساری رقم سود سمیت وصول کرلوں پاشا زرین پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکے جھکے بولا اس کا سنگلاک چہرہ تافن زدہ سانسے زرین کے پورے وجود کو جوہڑ میں ڈپکیاں دے رہی تھی واش پاٹ ربش کونسی رقم زرین بخلا کر بولی وہی رقم جو تم اس اللو کے پٹھے کی ماں میڈم میرا صدیقی سے وصول کر رہی ہو پاشا تمسکر سے بولا تم بکواس کر رہی ہو میں کچھ نہیں جانتی زرین کے لہجے کا کچھا پن بتا رہا تھا کہ وہ پاشا کے معلومات سے بری طرح گھبرا گئی ہے وہ اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی بیچینی سے محزوز ہوتا رہا میاں بیوی کا رشتہ بھلے ہی ختم ہو گیا ہو مگر دوستی اس کا رشتہ ختم نہیں ہوا ہم دوست ہیں تم کیا اپنے دوست سے بھی اب چھپاؤ گی پاشا زرین کے رخصار کو اپنے موٹے سے ہاتھیں سہلا کر بولا زرین کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے موں پر کالک مل دی ہو ایک یوں کسی بھی وقت آ سکتا تھا اور اس کے آنے سے پہلے زرین کو ہر حال میں اس قابل نفرت شخص کو میٹھے بولوں سے بہلا کر دفان کرنا تھا دیکھو پاشا میرے گیسٹ آنے والے ہیں میں کسی دن تم سے خود مل لے آؤں گی پھر تفصیل سے بات کریں گی ابھی تم جاؤ وہ اپنے آپ کو پاشا کی گرف سے نکالتے ہوئے نرمی سے بولی اس کا بے داگ اجلا سفید لباس پاشا کے ہاتھوں میں آنے سے عجیب داگدار سا ہو رہا تھا جیسے کوئی گریس سے بھرے ہوئے ہاتھ سفید رومال سے ساف کر دے ایسی بھی کیا جلدی ہے اس خوابناک ماحول اور تمہاری قیامت تمہارے جیسے قیامت کے ہوتے ہوئے کس کافر کا یہاں سے جلدی جانے کو جی چاہے گا پاشا نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی بوتل اٹھا لی دیکھو پاشا میرے گیسٹ میرا انتظار کر رہے ہیں اب تم جاؤ زرین پر اب گھبراہت تاری ہو گئی تھی اوہ کامانو یار باہوں کی گرفت میں لے لیا لیٹ می گو پاشا لیٹ می گو زرین بیچارگی سے سسکی پاشا نے زرین کو دھکا دے کر پیٹ پر گرا دیا آج بہت برسوں کے بعد اس نے بلیک سوٹ پہنا تھا وہ کچھ دیر آئینے کے سامنے کھڑا رہا گمسم برسوں پرانی کھل کھلاتی ہنسی اس کے اردگرد گونجنے لگی تمہارا سوٹ بہت اچھا ہے ایکیو مگر تم پر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے تمہیں مجھ پر سوٹ اچھا نہیں لگا میں اب کبھی سوٹ نہیں پہنوں گا وہ اور پھر اس نے کبھی سوٹ نہیں پہنا کتنے مواقعے آئے مگر وہ سوٹ پہننے سے احتراز بردتا رہا بلا وجہ دان نہ دانستہ یوں ہی بے سبب اور آج اسے محسوس ہوا کہ بعض جذبے انسان کے اندر اس طرح جا کر چھپ جاتے ہیں کہ انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہو پاتا پھر کسی دن وہی جذبات اس کو جھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اس نے کوٹ کے بٹن بند کے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آیا سیڑھیاں اتر کر وہ لاؤنج میں آیا تو آٹھ بج رہے تھے میرا آج کل ایگزیبیشن میں مصروف تھی اور آفیس سے دیر سے آتی تھی خان ساما جی میں ڈینر پر جا رہا ہوں کچھ دیر ہو جائے گی مجھے ممی فون رسیب نہیں کر رہی ہے جب آئیں گی تو آپ پلیز ان کو بتا دیجئے گا اس نے کہا جی اچھا بیسے بابا آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہا ہے خان ساما جی شفقت سے بولے تھینکیو خان ساما جی وہ ان کی بات پر مسکرا دیا وہ ڈرائیوے پر آیا تو ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا گاڑی بڑھے صبح رفتاری سے زنین کے فلیٹ کی جانب گامزن تھی راستے میں اس نے پھولوں کا بکے لیا بارش آہستہ تیز ہوتی جاری تھی پارکنگ ایریا میں اس نے گاڑی لوگ کی اور پھولوں کے بکے کو اپنے سر پر رکھ کر تقریباً بھاگتا ہوئے بیلڈنگ میں داخل ہوا بگر اس تیزی کے باوجود کپڑوں پر کچھ چھینٹے پڑ گئے تھے اس نے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور تیزی سے فلیٹ کی سیڈیاں چھڑنے لگا زرین کے فلیٹ پر پہنچ کر اس نے دروازے پر بیل کی اندر سے تیز میوزک اور لوگوں کی ملی جولی آوازیں آ رہی تھی کافی دیر کے بعد عبدالقادر نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا چھوٹا سا کوریڈور عبور کر کے وہ ایک جدید اور وسیع لاؤنج میں کھڑا تھا دھیمی روشنیوں والا لاؤنج بہت آرٹسٹک انداز سے سجا ہوا تھا لاؤنج بالکل خالی تھا عبدالقادر ہاتھوں میں بھوکے پکڑے کچھ دیر منتظر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا تب ہی اسے بیرہ نظر آیا وہ کچھن کی جانب جا رہا تھا ہیلو مسزرین کہاں ہیں عبدالقادر نے بیرے سے پوچھا میڈم ادھر اس روم میں ہیں آپ پلیز ادھر چلے جائیں بیرے نے زرین کے بیڈروم کی طرف اشارہ کیا عبدالقادر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس نیم تاریخ کوریڈور تک آ پہنچا جس کے دائیں جانب زرین کے کمرے کا دروازہ تھا عبدالقادر نے دستک کے لئے ہاتھ اٹھایا بگر اندر سے آتی ہوئی آبازوں نے اسے دستک دینے سے روک لیا کسی نے زرین کے اوپر جھکے ہوئے پاشا کو ایک ہی چھٹکے سے پرے گرا دیا اور دوسرے لمحے ایک فولادی مکہ پاشا کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ لے آیا سہمی ہوئی زرین پیٹ کے کونے میں دبک گئی تھی خوف شرمندگی ندامت سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اس کا دماغ ماؤف ہو چکا تھا کانوں میں سائنسائیں کی آوازیں آ رہی تھی اس کا پورا بدن لرز رہا تھا خوف سے شرمندگی سے کرب سے زرین کو آج پہلی بار اپنی برہنگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا آج اس کے خیالات احساسات اس کی سوچ بھی اریان ہو گئی تھی وہ چھپ جانا چاہتی تھی کسی پردے کے پیچھے کسی رشتے کی اوٹ میں کسی مہربان کی آگوش میں کسی دیوار کی انچائی کے پیچھے وہ کپ کپا رہی تھی وہ لرز رہی تھی اس نے شدت سے چاہا کہ کوئی اسے ڈھاپ دے اور پھر اس کی چاہت کو زبان مل گئی اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں وہ گہری سبز آنکھیں آنسوں کی جھیلیں بن گئی تھی ایک ہی اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا کالا کوٹ زرین کے وجود کا حطہ کی ہوئے تھا اس نے کچھ کہنا چاہا بگر اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے ایکیو نے ہونٹوں پر اولی رکھ کر اسے خاموش کر دیا ڈرو مت پاشا جا چکا ہے اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہا میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کوئی وضاحت کوئی اعتراف کوئی سچائی کچھ مت کہو اپنے آپ کو سنبھالو تمہارے دوست آنے والے ہوں گے اٹھو شاباش بیا بریو گرل ایکیو اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر جانے لگا تو اسے ذرین کی آنسوں میں بھیگی ہوئی ندامت بھری آواز سنائی دی آئی ایم سوری ایکیو وہ بلڈنگ سے باہر نکل آیا باہر مسلادھار بارش ہو رہی تھی سردیوں کی یک ہوا اور بارش وہ چپ چاپ بارش میں بھیگنے لگا اس نے سر اٹھا کر برستے آسمان کی جانب دیکھا اس کے چہرے پر موٹی موٹی بوندیں کنکروں کی مانت گرہی تھی وہ بے حصی سے کھڑا رہا آج اسے بڑے عرصے کے بعد نیل کی یاد آئی وہ بھی اپنا کوٹ اس کے لاؤنج میں چھوڑ کر لندن کی خونت بے حد سرس فضاء میں گم ہو گئی تھی جب آپ کے اندر بسم کر دینے والی آگ برپا ہو جائے تو باہر کی تھنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج اس نے جانا کہ تب نیل کو بھی ہڈیوں میں اتر جانے والی تھنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا کار تک آیا گاڑی میں بیٹھ کر اسے احساس ہوا کہ بارش صرف باہر ہی نہیں ہو رہی تھی جانے کب تک وہ بے سبب بارش میں لاہور کی سڑکوں پر کار کو لیے گھومتا رہا وہ اپنے اندر کی بارش کے تھم جانے کا انتظار کر رہا تھا جس کی شدت میں کمی نہیں آ رہی تھی جتنی بار اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اتنی بار بند دروازے کے اندر سے آتی ہوئی آئی ایم سوری ایکیو آئی ایم سوری ایکیو اسے یوں لگا جیسے طوفان تھم گیا ہو بے حد سکون اس کے اندر اتر آیا تھا بہت توڑ پوڑ ہوئی تھی اس کے وجود میں مگر اب اب وہ آسودہ ہو چکا تھا اس دریا کی ماند جو تباہی مچانے کے بعد پھر سے سکون سے بہنے لگے وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر اس کی کمرے تک آئی اس کا وجود ندامت سے اس قدر بوجھل تھا کہ وہ اس کو اٹھائے اٹھائے بڑی مشکل سے اس بلندی تک آئی تھی اس نے آج پینٹ شیٹ کے اوپر وہی کالی شال اور رکھی تھی الجیوے بالوں کو کیچر سے سمیٹ رکھا تھا میک اپ سے بینیاز چہرہ جس پر دکھ اور ندامت کا گہرہ غبار چھایا ہوا تھا ستا ہوا تھا اس کے پورے وجود پر ایک تھکاوٹ سی تاری تھی وہ وینک پوائنٹ کے قریب ٹھوکر کھا کر موں کے بل گیر پڑی تھی اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑے ایک یو کے کوٹ پر نظر ڈالی بلیک کوٹ جس سے بڑی دلفریب مہکاری تھی زرین نے بے اختیار کوٹ میں اپنا موں چھپا کر گہرا سانس لیا ادھار لی ہوئی قیمتی چیزیں واپس دینے سے پہلے اچھی طرح اس سے استفادہ کرتے ہیں نہ جانے کیوں اس کو واپس کرنے کے خیال سے زرین کی آنکھیں بھیگ گئیں اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا دروازہ آسانی سے بنا آواز کیے کھل گیا وہ خاموشی سے دروازے کے بیچ میں کھڑی رہی ایک یو اپنے کمرے میں نماز پڑھا تھا کمرے کے سامنے والی کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ایک یو کے اوپر پڑھ رہی تھی اس کا وجود ایک عجیب سی روشنی کے حالے میں تھا جیسے کسی نور نے اس کو اپنی حفاظت کے حسار میں لے رکھا ہے زرین بے خودی کے عالم میں مبھوت ہو کر اسے دیکھنے لگی یک ٹک بنا پلک چھپ کے زرین کو اپنا وجود بہت تاریکی میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا محسوس ہوا اس نے ایک حسرت بھری نگہہ کوٹ پر ڈالی اور پھر روشنی میں نہائے ہوئے ایک یو کو دیکھنے لگی کیا میں اس قابل ہوں کس روشنی کو اپنے وجود کی تاریکی میں گم کر سکوں اس کے اندر سے سوال ابرا وہ واپس پلٹ گئی کوٹ کو ہاتھ میں تھامے وہ گاڑی میں بیٹھ کی وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی ایک یو کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی اس کی یادوں میں بگر اس پار وہ ایک یو کی ایک نشانی بطور یادگار اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اس نے بھیگی آنکھوں سے گود میں دھرے ہوئے کوٹ کی جانب دیکھا اور گاڑی ایک یو کے گھر سے دور ہونے لگی میرا لاؤنج کے صوفے اور بیٹھی آفیس کے کاغذات چیک کر رہی تھے انہوں نے نظریں اٹھائیں تو عبدالقادر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا رات کے اس پہر میں بہت خاموشی اور سناٹا تھا اور یہی خاموشی اور سناٹا انہیں عبدالقادر کے وجود میں بھی محسوس ہوا وہ چپ چاپ عبدالقادر کو دیکھنے لگیں وہ خاموشی سے میرا کی قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا لاؤنج میں کلاک کی ٹک ٹک اور ان دونوں کی سانس کے آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی یخ بستہ رات کی اس پہر میں عبدالقادر نے پینٹ اور ٹی شٹ پہن رکھی تھی میرا سوالی انداز سے عبدالقادر کے جانب دیکھنے لگی مگر وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا آریو اوکے ہنی کیا بات ہے انہوں نے محبت سے پوچھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات کو میز پر رکھ دیا آئیے موقع وہ دھیرے سے بولا اور خاموش ہو گیا میرا کو اس کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی وہ جب سے انگلینڈ سے آیا تھا اتنا خاموش اور اتنا سنجیدہ کبھی نہیں ہوا تھا آپ نے سویٹر نہیں پہنا اتنی تھنڈ ہے وہ اس کی جانب دیکھ کر فکرمندی سے بولی وہ کچھ دیر خاموش رہا بس یوں ہی ممی مجھے تھنڈ نہیں لگ رہی تھی وہ آشتکی سے بولا کیا بات ہے میری جان آپ اتنے چپ اتنے ڈپریس انہیں گھبرا کر اپنا ہاتھ عبدالقادر کے ماتھے پر رکھا اس کا ماتھا بہت گرم تھا مائی گارڈ آپ کو تو ٹیپریچر ہے وہ پریشان ہو کر اب بولی یوں نیڈا ڈاکٹر وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی میں نے میڈیرسن لی ہے آپ پریشان نہ ہوں اس نے میرا کے ہاتھ تھام لیا اور ان کو اٹھنے سے روک دیا وہ چپ چپ عبدالقادر کے پاس پیٹھ کی دونوں کے درمیان پھر سے خاموشی حائل تھی اور میرا کو اس خاموشی سے الجھن کے ساتھ ساتھ اب کچھ خوف بھی آنے لگا تھا عبدالقادر کے ذات سے وابستہ سرد مہری اور اجنبیت وہ بھلا چکی تھی جس کا تجربہ ہمیشہ انہوں نے انگلینڈ میں کیا تھا وہ اب تمام تر خرابیوں کے باوجود عبدالقادر کی محبت اپنایت اور اس کے احترام کی عادی ہوتی جا رہی تھی عبدالقادر کچھ دیر خاموشی سے میرا کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھا رہا ہولے ہولے عبدالقادر کے سلکے بالوں کو سہلانا شروع کر دیا انہیں آج پھر وہی معصوم عبدالقادر لگا جس کو بچپن میں وہ گود میں لیتی تھی تو پھر بے اختیار دیکھتی ہی چلی جاتی تھی بچہ ماں کے لیے اس کی سب سے قیمتی مطا ہوتا ہے امیر النساء یہ نور عبدالرحمن ان کے مسکراتے ہوئے ہونس نفرت سے سکڑ گئے کیوں ان کی یاد ہمیشہ میرے اور میرے بچے کی بیچ میں آ جاتی ہے انہوں نے تلخی سے سوچا اور اپنے دماغ کو نور عبدالرحمن کی یاد سے خالی کرنے کی کوشش کی ممی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے کچھ دیر کے بعد عبدالقادر کی سنجیدہ آواز ان کی کانوں میں آئی میرہ کی ہاتھ رک گئے کہو میری جان میں سن رہی ہوں وہ شفقت سے بولی ممی میں شادی کرنا چاہتا ہوں میرہ کو یوں لگا جیسے ایک لمحے کو ان کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو وہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول ہی نہ سکیں عبدالقادر اٹھ کر بیٹھ گیا اور بغور ان کی جانب دیکھنے لگا اس نے میرہ کے ہاتھوں کو تھام لیا انہوں نے چونک کر عبدالقادر کی جانب دیکھا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی that is very good news میں بہت خوش ہوں وہ جلدی سے بولی عبدالقادر کچھ نہیں بولا خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اب تمہاری شادی ہو جانا چاہیے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بشاشت سے بولی آپ پوچھیں گی نہیں کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں عبدالقادر بہت سرد آواز سے بولا کس سے وہ خوفزادہ نگاہوں سے عبدالقادر کی جانب دیکھ رہی تھی زرین سے عبدالقادر ٹھہرے ہوئے مطمئن سے انداز میں بولا